اسلام علیکم دوستوں لائیو ایت فرحان میں خوش آمدید چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو فوراں پہنچ جائیں شکریہ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے پاکستان ائر فورس کے جہاز میراج کے بارے میں میراج جو کہ پاکستان ائر فورس میں پچھلے پچاس سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے تو ایسی کیا وجوہاتیں جو پاکستان ائر فورس اس جہاز کو اب تک استعمال کر رہی ہے یہی وہ چند وجوہاتیں جس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں حساس معاملہ ہے اتنا کھل کے نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ چیزوں کو میں ایکسپلین کر دوں گا جو بہ آسانی آپ لوگ کے سمجھ میں آ جائیں گی اچھا جی میراج یہ کہانی ایسی ہے کہ عرب اسرائیل وار کے اندر میراج تیارے فرام کیے تھے عرب ممالک کے پاس پوری ریشن ٹیکنالوجی تھی سارے جہاز ان کے ریشن تھے تو اسرائیل نے امبیکہ اور فرانس سے اپنے تیارے حاصل کیے تھے تو فرانس نے اسرائیل کو میراج تیارے آفر کیا تھا اچھا یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان سے ہٹ کے اسرائیل کی اسرائیل نے اس تیارے کو استعمال کیا عربوں کے خلاف اور بہترین طریقے سے استعمال کیا اچھا جی اب بات کرتے ہیں پیسٹ کی جنگ کی پیسٹ کی جنگ ہوئی پاکستان ائر فورس اور انڈین ائر فورس کے درمیان تو پاکستان ائر فورس کی جو بیس ہے وہ پوری امبیکہ کے اوپر بنی ہوئی ہے یعنی پاکستان جتنی اپنے پارٹس وغیرہ یا جہاز وغیرہ خریدتا ہے وہ سب امریکہ سے خریدتا ہے امریکہ جو کہ پاکستان امریکہ کا ایک اتحادی ہے تو جب ہماری جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے ہمارے ایڈ یا مطلب دفاعی پروزہ جارج جو ہوتے ہیں وہ سب بند کر دیتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اچانک آپ کی گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے آپ مارکیٹ وغیرہ جائیں اور اس کے پارٹس نہیں ملیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا وہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہے گی تو کچھ ایسی ہی حرکت 65 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کی خیر پاکستان نے اس چیز سے سبق سیکھا اور 67 کے اندر پاکستان نے میراج تجاری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل نے عرب جنگ کے دوران میراج کو بہت اچھے سے استعمال کیا تھا تو 67 میں مہاہدہ ہوتا ہے پاکستان کا فرانس سے پاکستان میراج 3 اور میراج 5 کو چوس کرتا ہے 71 کی جنگ ہوتی ہے پاکستان ان تیاروں کو انڈیا کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے پاکستان زیادہ تر ان تیاروں کو بومبنگ مشن کے لئے استعمال کرتا تھا ایک آپ کو شاید یاد ہو پتھان کورٹ کی ائر سٹرائک 71 میں کافی مشہور ہے اب تک مطلب انڈیا نے ایر فورٹس اس کو بھول نہیں پائی ہے تو اس میں میراج تیارے ہی استعمال ہو رہے تھے 71 کی جنگ کے بعد پاکستان نے ان تیاروں کی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیا اب ان تیاروں کی تعداد بڑھ چکی تھی تو پاکستان کو وہی پارٹس وغیرہ کے بارے میں پرشانی لاحق ہوئی پاکستان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح امریکہ پاکستان کی ایڈیا پاکستان کے دفاعی ساز و سمان بند کر سکتا ہے ویسے ہی فرانس بھی قابل بھروسہ نہیں ہے تو پاکستان نے 73 میں کامرہ کے اندر میراج ریبیلڈ فیکٹری قائم کی اچھا جی اس کا یہ کام تھا یہ جہاز کے جتنے پرزے ہیں اس کو ریپیئر کرتی تھی جہاز کو مطلب آور ہال کرتی تھی مطلب سب کام جو ہے یہ جہاز کا یہ میراج ریبیلڈ فیکٹری دیکھتی تھی اچھا جی اس کے بعد اسی کی دہائی کے اندر سوویت یونین نے اغوانستان کے اوپر حملہ کر دیا تو امریکہ کو ایک بھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی اچھا یہ وہ وقت تھا جس میں پاکستان اپنا تھوڑا بہت امریکہ سے فائدہ اٹھا پا رہا تھا تو پاکستان نے 83 میں F-16 کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور جیسے تیسے F-16 حاصل کر دیا اچھا F-16 جو تھا وہ پاکستان ائر فورس میں پہلا ہیڈ اپ ڈسپلی ائر گرافت تھا اس سے پہلے میراج F-6 F-86 F-12 اور جتنے بھی جہاز تھے وہ کوئی بھی ہیڈ اپ ڈسپلی کے ساتھ نہیں تھے تو F-16 پہلا جہاز تھا جو ہمارا ہیڈ اپ ڈسپلی کے ساتھ تھا خیر ہوا وہی جس کا ڈر تھا امریکہ جب اغوانستان میں جنگ جید گیا اور سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دی پاکستان کے پاس F-16 تو تھے لیکن یہ F-16 اپ گریڈ نہیں ہوں پا رہے تھے تو پاکستان نے F-16 کو سیف کر لیا مطلب ہلکی بھلکین کی فلائنگ کی کیونکہ یہ F-16 پاکستان ایر فورس کی بیک باؤن تھے تو پاکستان نے پھر میراج کو متھوڑا اپ گریڈ کرنے کا سوچا اور میراج 2000 کی طرف دیکھنا شروع کرا مک 29 کی طرف دیکھنا شروع کر رشیا نے بھی آفر کرے تھے اور فرانس نے بھی آفر کرے تھے نوے کی دہائی میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا دورہ فرانس ہوتا ہے جس کا اندر پاکستان میراج 2000 لیتے لیتے چھوڑ دیتا ہے تھوڑی پیمنٹ کا مسئلہ تھا یا دوسرے سیاسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ جہاز پاکستان نہیں لے پاتا پھر پاکستان نے اس کے بدلے دوسرا مہاہدہ فرانس کے ساتھ یہ کیا کہ فرانس کے ذریعے ان تیاروں کے ایویونکس، ریڈار اور مطلب یہ کہلیں کہ ائر فریم کے علاوہ سب کچھ اپگریٹ کر دیا اس پروگرام کا نام تھا روز اچھا روز کا جو پروگرام تھا میراج کا وہ پاکستان نے ان میں سے کچھ جہاز تو فرانس کے اندر اپگریٹ کر والی ہے لیکن باقی وہی اسی طرح وہ جو روز کا پروگرام تھا نا وہ اٹھا کے کامرہ لے کر آ گیا یعنی میراج ریبل فیکٹری کے اندر لے کر آ گیا اب پاکستان نے کیا کرا کچھ تیارے تو فرانس کے اندر اپگریٹ کر والی ہے اس کے بعد پاکستان نے یہ کرا کہ ان پرانے تیاروں کی تعداد اس طرح بڑھائی کہ بہت سارے ممالک ہیں جن میں سے لبنان ہے اسپین ہے اسٹریلیا ہے میرے خلال سے بلجیم کبھی مجھے کنفرم نہیں ہے باقی ان ممالک سے پاکستان نے پرانے میراج تیارے حاصل کیے اور ان تیاروں کو اپنی میراج ریبیٹ فیکٹری کے اندر اپگریٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان ائر فورس کو اس سے ہیڈ اپ ڈسپلی بھی مل گیا بی وی آر ٹیکنولوجی بھی مل گئی اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پاکستان ان جہازوں کو اب نیوی میں بھی یوز کر سکتا تھا نیوی میں کس طرح یوز کر سکتا تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی نیوی کا ٹاپک کچھ اس طرح ہے یعنی کہ نیوی کے اندر میراج تیارے کس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا سیونٹی ون کی وار کے اندر پاکستان کو جو کسی چیز نے تکلیف دیتی سب سے زیادہ وہ انڈیا کے ائرکرافٹ کیٹیئر نے دیتی پاکستان نیوی ایک چھوٹی نیوی ہے دفاعی نیوی ہے ہماری ہمارے پاس کوئی ائر ونگ نہیں تھا تو اب ایسا کوئی جہاز بھی نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم اس کو نیویل پرپس کے لیے جوز کریں تو پاکستان نے ایڈی ٹو کے اندر ان تیاروں میں ایکزوسٹ میزائل لگوایا اس کو اپگریٹ کروایا فرانس کے یہ میزائل ہے اور جہاز بھی فرانس کے ہی ہے تو پاکستان نے ایڈی ٹو میں اس کو ایک اسکوارڈن ریس کیا اور اس کو نیوی کے لیے وقف کر دیا اچھا یہ تو تھی نیوی کی کہانی ہے اب دوسری طرف آئیں اب پاکستان کے پاس ایف سکسٹین تو ہیں لیکن وہی نہ ان میں بی وی آر ٹیکنالوجی ہے نہ ان کے ریڈار اپگریٹ ہیں انڈیا جو ہے دوسری طرف ایڈی فائف کے اندر بی وی آر ٹیکنالوجی بھی حاصل کر چکا ہے بہت پرشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے خیر مختصر بات کرتا ہوں نائنٹی ایٹ کے اندر جب پاکستان ایٹ میں دھماکہ کرنے والا تھا تو پاکستان کے ایف سکسٹین ریڈ ایلٹ پہ تھے اس کے ساتھ پاکستان کے میراج کے سکوارڈن بھی ریڈ ایلٹ تھے تو اس دوران بھی میراج نے کافی پاکستان کا ساتھ دیا اس کے بعد پھر ہم اپنے دو ہزار میں آتے ہیں تو کافی حالات تبدیل ہو چکے تھے لیکن پاکستان ان جہازوں پہ ابھی تک اپنی محنت کر رہا تھا یعنی خود سے اسے اپگریٹ کرے جا رہا تھا یا دوسرے ممالک سے خرید کے پرانے جہاز خرید کے ان کو اپگریٹ کر رہا تھا اچھا میراج جو ہے وہ دراصل ایک بومبر کے طور پر پاکستان ایر فورس میں یوز ہو رہا تھا میراج کی رینج بھی بڑی زبردست ہے اب پاکستان ایر فورس نے سوچا کیوں نہ اس کی رینج ایکسٹینڈ کی جائے تو دنیا کی کافی ایر فورس بڑی ایر فورس جو ہیں وہ ایر ریفیولر یوز کر رہی ہیں تو پاکستان ایر فورس نے بھی یوکرین سے ریفیولر خریدا تو میراج تیارہ وہ پہلا تیارہ ہے جس کو یہ احزاز حاصل ہے کہ یہاں بھی وہ پہلے نمبر پر ہی رہا ہے جس نے ایر ٹو ایر ریفیولنگ پاکستان ایر فورس کی ہسٹری میں کری اب یہ ایک سال پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کلیش ہوا ہے اس کے اندر ہر کوئی ایف سکسٹین کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مرکزی گردار ہے وہ میراج گئی ہے کیونکہ میراج ہی وہ تیارہ ہے جو سٹینڈ آف ویپن جو ہے وہ ریلیس کر سکتا ہے پاکستان ایر فورس میں اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے کشمیر کے اندر کاروائی کی ہے جس کی زندہ میں سال 27 فیبریڈی کا واقع ہے اب پاکستان ایر فورس آہستہ آہستہ ان تیاروں کو ریٹائر کر رہی ہے ان کی جگہ ایف سکسین لے رہے ہیں اب کیونکہ یہ ایک بمبار تیارہ تھا پاکستان ایر فورس کے اندر اب جیف سیونٹین جو ہے وہ ملٹی رولے کے ایر کرافٹ ہے وہ بی وی آر ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آ رہا ہے وہ نیویل رول میں بھی یوز ہو رہا ہے تو میراج تیاروں کے اب جانے کا وقت آ چکا ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے سب سے زیادہ جو اگر اب تک جہاز پسند ہے وہ میراج ہی پسند ہے اس کی تاریخ اتنی بڑی ہے پاکستان ایر فورس میں جو شاید کسی اور جہاز کی نہیں ملے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان نے میراج کی پچاسویں سالگیرہ منائی تھی اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بھروسے من جہازیں پاکستان ایر فورس کا یہ واقعہ نوے کی دہائی کا واقعہ ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مطلب اس طرح آن لائن ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جاتی ہیں مطلب آف ریکارڈ رکھی جاتی ہیں اس طرح پھیلائی نہیں جاتی ہیں اچھا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ یونائیٹیڈ سٹیٹ نیوی نے پاکستان ایر فورس کے ساتھ ایک ایک ایکسرسائز کی ایکسرسائز میں کچھ اس طرح کا ٹارگیٹ تھا کہ پاکستان ایر فورس کے میراجس کو یونائیٹیڈ سٹیٹ کا ایرکراف کیریئر کو ہٹ کرنا تھا اچھا جی ہٹ اس طرح کرنا تھا کہ راستے میں ان کو روکنے کے لیے یونائیٹیڈ سٹیٹ نیوی کے بہت سارے جہازوں کو بھی آنا تھا اور یونائیٹیڈ سٹیٹ نیوی کے ایرکراف کیریئر نے اس کو ٹارگیٹ بھی کرنا تھا پاکستانی میراجس کو لیکن اتنا کوئی بہترین واقعہ ہے یہ کہ پاکستان ایر فورس کے جو میراجس تھے وہ سمندر کی سطح سے چند مطلب کتنا بتاؤں بہت کم فاصلے سے مطلب بہت تھوڑا سا اوپر اڑے انہوں نے پوری یونائیٹیڈ سٹیٹ نیوی کے ایرکراف کو ڈوج دیا ان کے ایرکراف کیریئر جو کہ بہترین مانا جاتا ہے ٹیکنالوجی میں اس کے ریڈار کو ڈوج دیا اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آگئے تھے کہ وہ اپنا ایگزوسٹ میزائل اس ایرکراف کیریئر کے اوپر فائر کر سکتے تھے امریکی آج تک اس واقعے پہ حیران ہے اس ایکسرسائز کا نام تھا انسپائر الٹ اور یہ 93 میں میرے خیال سے یا 95 کے اندر ہوئی تھی نیٹ پیپ چیک کریے کہ اس کے پر کافی آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے ویڈیو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ایف سیون پی جی کے اوپر بناوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ